السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن پر نظام آج کی اس ویڈیو میں دوستوں آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹرل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے لیکن دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے کرپٹو کی ہسٹری کی سب سے بڑی اب تک کی خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے بعد بی ٹی سی اور ایتھریم ہولٹرز کو یقیناً اس بات کا مکمل اتمنان ہو جائے گا کہ ان کی اب تک کی جو انویسمنٹ ان دو کوئنس میں تھی وہ بلکل درست تھی کیونکہ سی ایف ٹی سی کی جانب سے یعنی سی ایف ٹی سی کے کمیشنر کی جانب سے ایک ایسی بڑی خبر دوستوں مارکٹ میں مصول ہوئی گیا جس کا ایمپیکٹ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اور میں حیران ہوں کہ اس خبر کا جو سمجھ لیں مارکٹ میں ائر کرنے کا جو ٹائم تھا وہ بہت زبردست جنا گیا کیونکہ پہلے سے ہی مارکٹ یہاں پر پمپ کر رہی ہے اور پھر سی ایف ٹی سی کی جانب سے اتنی بڑی نیوز کہ بی ٹی سی اور ایتھریم آنے والے وقتوں میں کیا ہونے جا رہی ہیں دوستو اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ساتھ آپ کو گاہی دیں گے کہ نیکس ٹویلو اور میں ہم نے کن کوئن میں آئیڈیا جنریٹ کر کے ٹریڈ لینی ہے تاکہ ہم ان کے والیم کو فالو کر کے اپنے لیے ایک اچھی پیسی بھی انکم گین کرنے کا موقع یہاں پر تلاش کر سکیں سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفیکشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز یہاں پر مارکٹ جو ہے وہ ون ڈریلین کروز کر چکی تھی دو بلین ڈالر کا مزید اضافہ ہوا لیکن یہاں پر تھوڑی سی ابھی ہمیں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اگر بات کریں بی ٹی سی ڈومینس کی تو وہ کافی حد تک یہاں پر سٹرونگ بیہیوئر کر رہے کیونکہ یہاں پر اسی موقع پر اگر بی ٹی سی ڈومینس تھوڑا سا لوس کرتا ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ آلٹ کوئن تیزی سے پمپ کر سکتے ہیں کل کی دوستو امریکن ویکلی رپورٹ کے مطابق پھر ایک مرتبہ مارکٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ اچھا امپیکٹ رہا کہ مارکٹ کریش نہیں کی بھلے سٹک کر گئی لیکن کریش نہیں ہوئی یہاں پر آج بھی صبح فرسٹ ریڈنگ سیشن میں بی ٹی سی نے دوستو ٹونٹی تھاؤزن ایٹ سیونٹی سیون کا ہائی لگایا ہے اور لو رہا بیٹکوائن کا بیس ہزار پانچ سو نوے اور اس کے مطابق مارکٹ ایک مطابق پھر سے ایک سو بیس ڈالر پانک کر رہی ہے اور ایتھریم کا بیہیوئر قدر بہتر رہا آج بی ٹی سی سے بی ٹی سی کا دوستو ہائی ایتھریم کا جو ہائی ہے دوستو وہ فیفٹین سکسٹی فائیو تک رہا اس کے بعد سے مسلسل اس کی جو مارکٹ ہے وہ اپنی سپورٹنگ زون پر آگر کھڑی ہو چکی ہے بڑھتے ہیں جلدی دوستو بی این پی سے ہماری ٹریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں تو گائز بی این پی کا جو سپورٹ اور ریزسنس لیول میں نے آپ سے شیئر کیا تھا وہ تھا 283-298 283 سے 298 ڈالر اور بی این پی نے دوستو ہمیں جو ٹریڈ دیا یہاں وہ ہے 288 سے 293 یعنی کہ ہمیں پانچ ڈالر کی ٹریڈ ملی بی این پی کے اندر اس پورے بارہ گھنٹوں کے اندر جیسے کہ روٹین میں بی این پی دوستو بہت زیادہ ہمیں اچھی ٹریڈ دے رہا ہے تو یہاں پر ہمیں تھوڑی سی اکل کا استعمال ہر سیشن میں کرنا ہوگا تو کلوزنگ کے مطابق اس وقت بی این بی سیم اپنے فرس ٹریڈنگ سیشن پہ اسی پرائس پہ آکر کلوز ہوا ہے جہاں پر کل مارکٹ تھی تو ہم اسے پھر سے یوٹلائز کرنے والے ہیں سیم پرائس پر یہاں اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر دیتے ہیں 282-292 سے 297 ڈالر کے درمیان بی این بی آپ کو پھر سے 6 سے 7 ڈالر کی ٹریڈ دے سکتا ہے ٹریڈ آپ نے کلوزنگ سے کرنی ہے جیسے کہ 282 سے 285 کے درمیان اگر آپ پہلی اینٹری لے لیتے ہیں تو آپ کو ایک اچھی انکم یہاں پر جنریٹ کرنے کا موقع مل سکتا ہے ایکس آر پی کارڈینو کی خالت دوستو کل سے لے کے آپ تک سیم ہے سولانہ کی دوستو میں نے آپ سے جو سپورٹ شیئر کی تھی وہ تھی 30.80 اور یہاں پر ابھی مارکٹ سولانہ کی 31 ڈالر سے نیچے نہیں جا سکی باوجود اس کے سولانہ نے یہاں پر ہائی لگایا ہے 32.35 کا قریب اس نے ہمیں آج کی مارکٹ کے مطابق 1.35 سنٹ کی ٹریڈ دی ہے سبح کے نیکسٹ یعنی کہ سیشن کے لیے آپ سولانہ کو یوز کر سکتے ہیں 31.10 پہ 31.10 اس کا نیکسٹ مارکٹ کے لیے ایک اچھا لیول ہوگا پولیگون میٹک کا سٹل ہم رپیٹ رکھیں گے دوستو 89 سنٹ پولیگون میٹک کے بعد جو پول کا ڈاٹ ہے وہ صرف 6 سے 7 سنٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے کیونکہ ایک پڑاؤ مارکٹ پار کر چکی ہے اب مارکٹ انتظار میں ہے کہ کب مارکٹ میں سرمایہ 1.10 کے قریب آتا ہے یعنی کہ 1 ٹریلین تو مارکٹ ہو چکی ہے دوستو اب 10 بلین اس کے اوپر تھوڑی سی مارکٹ ہوتی ہے تو ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ ہوگی پھر اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں دوستو ایویکس کی ہم نے ہماری بائنگ تھی 16.65 ایویکس نے لو لگایا 16.85 کا 20 سنٹ کا یہ بھی گیپ رہا یہاں پر ایویکس کا جو بائنگ سگنل تھا وہ کافی ویک رہا اس کی ریزن یہ ہے دوستو کہ مارکٹ سٹرونگلی بہیب کرتی رہی تو پھر سے اس مارکٹ کے لیے ہمارا جو ایویکس کو لے کر بائنگ لیبل ہوگا وہ ہم چینج کریں گے اس میں ہوگا دوستو ہماری انٹری 16.85 16.85 پہ ایویکس کو ہم یوٹلائز کریں گے اور یونی سویپ کی ہماری گائز جو بائنگ ہونی تھی وہ تھی 6.45 یونی سویپ نے لو لگایا ہے گائز 6.65 اس میں بھی 20 سنٹ کی جو ہے وہ گیپ رہا تو لہٰذا یہاں پر یونی سویپ کی بائنگ اب کی مارکٹ میں ہوگی 6.65 6.65 اب یہاں سے دوستو بڑھتے ہیں فورن آگے کی طرف LTC کا دوستو ہمارا جو لیول تھا بائنگ کا وہ کمپلیٹ ہوا ہم نے اسے بائنگ کرنا تھا 54.80 پہ اور اس نے لو لگایا 54.92 کا اس کا معلوم 6 سے 7 سنٹ کی جو ہم نے ویرت رکھی ہوتی ہے LTC کی وہ یہاں پر کمپلیٹ ہوئی تو گائز LTC ہمیں یہاں پر تقریباً 2.20 سنٹ کی ٹریڈ دیکھے گیا ہے دوبارہ اسی کوئن کو ہم یوٹلائز کریں گے کیونکہ ہماری ٹریڈ میں بار بار ہی آتا ہے تو اسے LTC کو ہم جوئن کر سکتے ہیں 55.15 پہ 55.15 یہ تھوڑی ہائی بائنگ ہوگی ٹھیک ہے لیکن ہماری فائدہ ضرور دے سکتی ہے آٹم ہولڈرز کے لیے یہاں پر بہت ہی زبردست خوشخبری ہے دوستو کہ آٹم کا والیم بڑھنا شروع ہو چکا ہے جو ایک لمبے عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ آٹم ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور اچھے خاصے ہمارے دوست آٹم میں سٹک تھے یہاں پر بڑا زبردست والیم اس کا بڑھا ہے جیسے پچھلے دن وہ بڑھا تھا آج سے پندرہ دن پہلے سو گائز تیرہ ڈالر پہ آٹم آ چکا ہے بڑی دنیا آج آٹم میں سے تیرہ اشاریہ پچاس پہ اگر آپ کی ریکبری ہو جائے تو آپ اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن کا بھی ویٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن آپ کے لیے ایک بہت اچھی خوشخبری بھی لے کر آ سکتا ہے آٹم میں پندرہ یا چودہ اشاریہ اسی تک کا ہائی اس میں آنے کے چانسز ہیں جس تیرے سے اس کا آج والیوم بڑا ہے میں اس کے اکورڈنگ دوستو آپ کو بتا رہا ہوں سو یہاں پہ چین لنک دوستو ہم نے سکس پوائنٹ نائنٹی فائی پیس کی بائنگ لینی تھی اور لنک نے لو لگایا ہے سیون پوائنٹ زیرو فائف کا اس میں دس ٹریڈ کا فرق رہا البتہ یہ ٹوٹل ٹریڈ دے کر گیا ہے سینتی سینٹ کی بڑی زبردست رہی ابھی دوبارہ ریپیٹ بھی یہ دوستو سکس پوائنٹ نائنٹی نائن پر ہو سکتا ہے نیکس ریسٹ آف مارکٹ کے لیے ای ٹی سی کو دوستو ہم پچھلے تقریباً دو دن سے کرنٹ پرائیس پر ٹریڈ کر رہے ہیں لیکن آج ہم اسے کرنٹ پرائیس پر ٹریڈ نہیں کریں گے اس نے ہمیں جو ابھی پچھلے بارہ گھنٹوں میں ٹریڈ دی ہے وہ تھی ایٹی فائی سینٹ کی کیونکہ کرنٹ پرائیس پر اکثر دوست ٹریڈ نہیں کر پاتے تو یہاں پر دوستو آپ کیا کریں گے اسے آج کی مارکٹ کے اکورڈنگ یوٹلائز کر سکتے ہیں چوبیس اشاریہ نوے پر ٹوائنٹی 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 فائی یا ٹوائنٹی فائی پر بھی آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں اور ایکزٹ لے سکتے ہیں ٹوائنٹی فائنٹ سیونٹی فائی پر یہ اس کے اندر ایک میکسیمم ٹارگٹ ہوگا ہمارے لئے آج کے لئے آج ایک لمبے عرصے کے بعد قریب ڈیڑھ ماہ کے بعد ہم نیر پروٹوکول میں انیس سینٹ کا پم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی دوستوں نے یہاں پر آٹم میں اپنے آپ کو بسا رکھا تھا خود کیا بسانا مارکٹ کی صورتی حالی ایسی تھی اور نیر پروٹوکول کا بھی جو ہمیں مسلسل یہاں پر ڈاؤن فال دیکھنے کو مل رہا تھا کیونکہ نیر پروٹوکول ایسے کہیں دوستوں ڈمپ نہیں ہوتا اور جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ پروٹوکول کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ ایتھریم کے ساتھ جڑے ہیں تو ایتھریم نے صرف ہمیں دو دن پپ دکھایا ہے تو نیر پروٹوکول میں ایک چانس بن گیا ہے ریکوری کا لیکن جس طرح ریکوری ابھی بھی آنی چاہیے تھی دوستوں ویسے دیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن اٹس اگوڈ سائن کہ تین اشاریہ تیرہ پر اس کی مارکٹ آگئی ہے ٹو پوائنٹ نائنٹی سے یہاں پر ایک رسک ٹریڈ ہو سکتی ہے آپ میں سے کوئی بھی دوست آج سیکنڈ ریڈنگ سیشن کے سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے اگر نیر پروٹوکول میں کچھ انٹری لے کر رکھتا ہے اور آپ رسک ایلیمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں ایسا تو تین اشاریہ پچیس پر اس کی ایکزٹ ہو سکتی ہے تیرہ سینٹ کا اس میں پومپ آنے کے پورے پورے چانسز یہاں پر موجود ہے سو گائز یہاں پر بی سی ایچ کی بات کرتے ہیں بی سی ایچ کی بھی ہماری بائنگ ہو چکی ہے اور اس نے ہمیں ٹریڈ دی ہے ون پوائنٹ ٹو پوائنٹ نائنٹی کی دو اشاریہ نوے ڈالر کی کیونکہ بی سی ایچ نے ایک لمبے عرصے کے بعد ایک سو سولہ اشاریہ نوے کا ہائی لگایا ہے سو گائز اسے ہم روپیٹ کریں گے موجودہ مارکٹ کو دیکھتے ہوئے ایک سو تیرہ اشاریہ پچانوے اور نوے پہ ون تھرٹین پوائنٹ نائنٹی فائیو اب بات کرتے ہیں جسے ہم بی ان بی کے بعد سپورٹ ان رزیسنس سے ٹریڈ کر رہے ہیں تو دوستو اس نے ہمیں کیا ٹریڈ دی میں آپ کو لائیو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا علم ہو کہ یہ ہمارے لیے کیا اس کی ریسنٹ ٹوائل وار میں کر کے گیا سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں ٹریڈ دی ہے تقریباً چار سے تین چار ساڑھے چار ڈالر کی جو میں نے آپ کو سپورٹ ان رزیسنس دی تھی وہ تھی وان سکسٹی ایٹ ٹو وان ایٹی تھری اسی کو ہی دوستوں دوبارہ ریپیٹ کریں گے اور اگلی جو ہماری سپورٹ ان رزیسنس ہوتی ہے اسی مارکٹ کو لے کر وہ ہے ایمکی آر کی وہ میں آگے چل کر کے بات کرتا ہوں سو گائز یہاں پہ فلو بیٹر وے میں جو ہے بیہیو کر رہا ہے اور فل کو ہم رات کو پانچ ہر یا تیس پہ ایسٹ کر چکے تھے لہٰذا یہاں پر فل ہمارا سپورپلی ہٹ ہو چکا ہے فائی پوائنٹ فورٹی پہ آج یہ دوستو دوبارہ آپ کو پانچ ہر یا تس پہ دیکھنے کو ملے تو آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں لونک اور اے بی ای کی بھی صورتحال بہتر ہو رہی ہے لیکن ان کا والیم نہیں بڑھڑا ہے یہ یاد رکھے گا والیم بڑھڑا ہے یہاں پر آئی سی پی کا اور آئی سی پی ہولڈرز کے لیے بھی یہاں پر سمجھ لیں کہ جو ان کی سبر کی گھڑیاں تھی وہ یہاں پر مکمل ہو رہی ہیں اس کے بعد فورٹی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ کسی مارکٹ میں کوئی خاص پمپ نہیں آ رہا سی ایچ ڈیٹ کی ہماری بائنگ یہاں پر کمپلیٹ ہو چکے الحمدللہ آج ہم دوستو ایک یا دو کوئن میں سٹک ہوں گے صرف ایک یا دو اس سے زیادہ نہیں اور ڈبل اے وی کی اب یہاں پر بات کرتے ہیں ڈبل اے وی ہم نے 83 اشاریہ 81 اشاریہ 90 پر بائنگ کرنا تھا 81.90 پر یہ یہاں پر اس کی مارکٹ آج نہیں آ سکی تو اس کا ہائی ویسے یہ رہا کہ تقریباً اس نے 4 ڈالر کی ٹریڈ دی 4 ڈالر تو ایچ کوئن کے حساب سے اب اسے ہم دوبارہ یوٹلائز کریں گے 83.45 پر 83.45 کا دوستو یہ ایزی لی لو دگا سکتا ہے سو گائز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیٹا اور ای او ایس کے والیم میں میں بار بار تیزی آتا دیکھ رہا ہوں تو دیکھیں آپ کے سامنے یہ دونوں بہت ہی سلو رفتار سے لیکن بھر ضرور رہے ہیں اوکے بھی کیسی ایس کی ابھی صورتیال کوئی خاص بہتر نہیں ہو پائی اور اب بات کرتے ہیں ایمکی آر کی گائز ایمکی آر کی جو رات کی پوزیشن تھی وہ تقریباً 945 تک آ چکی تھی اب ایمکی آر 910 سے 955 کے درمیان جو میں نے آپ کو سپورٹ اینڈرزسن دیا تھا اس نے آپ کو اس کے مطابق یہاں پر ایک زبردست ٹریڈ دی ہے میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو لائی پتا چلے کہ ایمکی آر ہمارے سارے ٹریڈ کیسے کر رہا ہے یہ تھوڑا سا رسکی کوئن ضرور ہے دوستو لیکن مارکٹ میں اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے دوستو یہاں پر ایمکی آر کا ہائی کیا رہا آپ کے سامنے ہے 232 سے 276 ڈالر سو اس کا آپ اینڈ ڈاؤن آپ بہت اچھے سے فالو کر سکتے ہیں آپ اس کی کرنٹ پرائس کو ہم دیکھیں گے ایمکی آر کے تاکہ ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی دکت نہ سکے یہ مسلسل یہاں پر بمپ کر رہا ہے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے تو ابھی 940 سے 980 کے درمیان یہ 40 ڈالر کے درمیان آپ کی ٹریڈنگ ویرٹ ہوگی اور کلوزسٹ ون بن رہا ہے دوستو قریب 951 951 سو گائز یہاں پر 55 کے بعد ایکسی انفینٹی ہو یا زی کیش ہو سب ہی کوئن یہاں پر سٹک ہیں سارا زور مارکٹ میں ٹوٹل سٹارٹنگ کے کوئن میں دیکھنے کو مل رہا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر بین ایکس کی جس کو انہیں لائیو رات کو بائی کیا تھا 145.80 پر جو ریٹ چال رہا تھا اسی پر بائی کیا تھا تو بین ایکس خائی لگا کر رہا ہے دوستو 148 کا آپ کو بین ایکس نے اس مارکٹ میں تین ڈالر کی پریڈ دی گا دوبارہ اسی آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں 141 پر 141 پر اس سے پہلے نہیں کیونکہ یہ اس کا جو پمپ اینڈ ڈمپ ہے وہ بہت تیز رہتا ہے مارکٹ میں سو گائز اس کے بعد این ایس کی بات کریں گے تو این ایس کا لو رہا 17.78 میں ہو چکی ہے اور ہمیں اس نے ٹریڈ دی گا پھر سے 45 سنٹ کی اب ہم اسے پھر ریوٹلائز کریں گے 17.85 پر 17.85 پر سو یہ مارکٹ کا دوستو اسے کو دوائی کوئن بن رہا ہے جو ہمیں اچھی ٹریڈ دے رہا ہے اور اس کے بعد اے آر رات کو تھا 10.64 پر یا 10.20 پر نہیں آسکا دوبارہ کے لیے ریپیٹ کرنے کے لیے آپ اے آر کو ریوٹلائز کریں گے 10.35 پر اب آرتے ہیں دوستو بی ٹی سیو اور ایتری ایم سے جڑی جو بڑی نیوز مارکٹ میں آئی ہے اس کی طرف سو گائز ایک سیشن مارکٹ میں پمپ کر رہا ویلز کی وجہ سے اور اس کے بعد دوسرا سی ایف ٹی سی کے چیرمن نے یعنی کے کمیشن چیرمن نے یہ اعلان کر دیا ہے دوستو کہ آج کے بعد یعنی کے کل کے بعد کرپٹو مارکٹ میں صرف دو کوئن کو کموڈیٹی کا درجہ حاصل ہوگا اب کموڈیٹیز کیا ہوتی ہیں آپ کو دیفنیٹلی پتا ہوتا چاہیے گولڈ آئل گرینز اس کے گندم اور گیسز جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں دوستو جس کا ہم لین دین کر کے پروفٹ کما سکتے ہیں جس کی کموڈیٹی کا درجہ دوستو بہت بڑا ہے اور اس میں کام کرنے والا کوئی بھی شخص گھاٹے میں نہیں رہتا اسی طرح بی ٹی سی اور ایتری ایم کو کموڈیٹیز کا درجہ دے دیا گیا ہے اب کیونکہ مجھے بھی ایسے لگتا تھا تقریباً میں نے چھے ماہ سات ماہ پہلے آپ سے نیوز شیئر کی تھی کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کو کموڈیٹی کا درجہ دے دیا جائے گا سو گائز یہ کوئی چھوٹی نیوز نہیں ہے اگر آپ کموڈیٹی کو سمجھتے ہیں جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں آپ سے گولڈ مارکٹ کی بھی بات کرتا ہوں اکثر کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ گولڈ آج یہاں پر گیا ہے اس کی مارکٹ اس طرح ہوئی اس طرح ہوئی اسی طرح ہی اب آج سی کے بعد آج ستائیس اکتوبر کے بعد آپ کیا دیکھیں گے کہ ایتریریم اور بی ٹی سی کا لین دین صرف یہ دو کوئن کا اپنے ذہن میں کوئی اور کوئن مد رکھے گا ان دو کوئن کو آج کموڈیٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے ایون کہ کچھ لوگ کموڈیٹیز میں جو میٹ ہوتا ہے بیف جسے ہم کہتے ہیں اس کو بھی کموڈیٹی کا درجہ دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کے پرائزز بھی فلیکشویٹ ہوتے ہیں تو یہ کرپٹو مارکٹ کے تمام دوستوں کے لیے بہت بڑی خوشحبری ہے کہ اگر آج کی تاریخ میں آپ کے پاس بی ٹی سی جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ بدحالی کا شکار ہے ایتھیریم جو اس وقت دیکھا جائے تو چار پنتالیس سو پانچ ہزار کی ہائی لگانے والا آج آپ کو سولہ سو پندرہ سو پہ دیکھنے کو مل رہا ہے سو گائز ٹوڈیز آج کے بعد آپ انہیں کموڈیٹیز میں گنیں گے یعنی کہ جیسے آپ کے پاس گولڈ پڑا ہوا ہے یا آپ کے پاس کوئی آپ کاروبار کرتے ہیں گیسز کا بیف کا گرینز کا گندوں مغیرہ گا اس کا مطلب یہ ہوا دوستو کہ دنیا خاص کر کے امریکہ آنے والے دنوں میں کرپٹو کو پھر کس طرف لے کر جا رہا ہے اور یہ ساری چینجنگز کیوں ہو رہی ہیں ایسی نیوز کیوں آئی ہیں کمیشنر نے اتنی بڑی بات کیوں کی ہے سی ایف ٹی سی کے دوستو اس نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ وہ چاندتا ہے کہ اغلا فیوچر صرف کرپٹو کا ہے اب یہ سی ایف ٹی سی کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کموڈیٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشنر ٹھیک ہے یہ اس کی طرف سے دوستو آپ کو یہ رپورٹ چاہے ہوئی ہے اب آرتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز لاسٹ ٹویل وار سے لے کے ابھی تک مارکٹ میں کوئی خاصا پمپ نہیں آیا لیکن بی ٹی سی نے اپنی سپورٹ بہتر کر لی سپورٹ جو کل تک 20,040 ڈالر تھی 20,040 ڈالر وہ آج ہے 20,590 یہ کرنٹ سیچویشن آپ کو بتا رہا ہوں اور ریزسٹنس کل میڈ نائٹ تک جا چکی تھی 20,769 ڈالر پہ آج اس کی دوستو ریزسٹنس رہی 20,877 مارکٹ لہذا ایک بیسٹ اور ایک اچھا بھیہویر کر رہی ہے کل مارکٹ کو بہت زیادہ حبروں کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن ایسا دکھائی نہیں دیا گیا اور ہم آپ کو ابھی بھی بتاتے چلیں دوستو کہ ویلز کی سٹل اینٹری مارکٹ کے اندر موجود ہے ابھی ایکزٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو فل ڈے کینڈل چارٹ میں جو ابھی صبح سے لے کے اب تک جو کینڈل ایک برت کر چکی ہے وہ سٹوپر لگا چکی ہے بیرش کا ٹھیک ہے سٹوپر میں بیرش مارکٹ کتنی ہوئی ہے صبح سے لے کے اب تک قریب سو ڈالر سو ایک سو پندرہ ایک سو بیس کے درمیان ٹر نور چل رہا ہے اس کا اب یہاں پر بردے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز بیہائنڈ دا سکرین جاننے کے لیے کہ پیچھے کیا چل رہا ہے آپ نے ہمیشہ فور اور کی کینڈل چارٹ سے کام لینا ہے اور کوشش کیا کریں اس کینڈل کو آپ پندرہ منٹ کی کینڈل کے ساتھ میچ کرنے کے پندرہ منٹ کی کینڈل سے آپ جو ہے دوستو چار گھنٹے کی کینڈل کو جب کمپیئر کریں گے تو یہ بھی ایک آپ کو ایک اچھا ایڈیا مل جاتا ہے اور فائیو منٹ کی کینڈل میں آپ کو اس لیے دوستو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ اس کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا خیر یہاں پر دوستو ہم جو لاسٹ تین کینڈل دیکھ رہے ہیں چار چار گھنٹوں کی وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مارکٹ کے اندر نہ کوئی اپ ہے نہ کوئی ڈاؤن مارکٹ میں ایک ہی ٹرینٹ چل رہا ہے جسٹ ایک ہیمر ہیڈ اپر سائٹ ایک ہیمر ہیڈ ڈاؤن سائٹ اب یہاں پر جو نیا سپورٹ بن رہا ہے دوستو وہ بولیش کا ہے وہ بولیش زیادہ سے زیادہ بیس ڈالر کے اندر ٹریڈ کر رہا ہے کرنے کا سائن ملے گا وہ ہے بیس ہزار نو سو ٹھیک ہے دوستو ٹونٹی تھاؤزن بیس ہزار نو سو پہ اس کی کم از کم پچاس منٹ کی ریزسٹنس مارکٹ کو اکیس ہزار پانچ سو پچاس کا ہائی دکھا دے گی ڈیفینٹی لیکن یہ وہاں پر سٹے نہیں کرے گی اور یہ سب ممکن ہے سیکنڈ ریڈنگ سیشن میں اور اس تین گھنٹوں میں آپ کیا ہونے والا ہے آپ نے اس طرف جس کا لو فالو کرنا ہے لو گائز میں آپ کو صرف ایک بتاؤں گا بنتے دو ہیں لیکن ایک کافی ہے ٹونٹی تھاؤزن ٹو نائنٹی نائن اس در ویکر زون یہ واحد سائن ہوگا جس کے بعد مارکٹ کریش کر جائے گی بیس ہزار نو سو بیس ہزار دو سو نینانوے ریپیٹ کر رہا ہوں ٹونٹی تھاؤزن ٹو نائنٹی نائن سو گائز میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایسے حالات میں دو پوائنٹس ہوتے ہیں ٹریڈ کرنے کے ایک یا بیس ہزار دو سو نینانوے پہ ٹریڈ کریں گے ایک بیس ہزار نو سو پہ ٹریڈ کریں گے جب آپ کی مارکٹ جو ہے وہاں پر آپ کو پچاس منٹ کی ریزسٹس دے دے گی اچھا اب یہ دونوں لیول بہت زبردست ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے پمپ کا بھی لیول بتا دیا میں نے آپ کو کریشنگ کا لیول بھی بتا دیا اور ایسے ہمیں ٹریڈ دیں گے آپ کو دوستو اور سب سے پہلے سولانا ایب ایکس اور آج کی مارکٹ کے مطابق بی سی ایچ اور اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف پندرہ سو پینسٹ کا ہی لگانے کے بعد اب تک ایتھریم کے پرائز میں دس ڈالر کی کمی ہو چکی ہے دوستو اور یہاں پر ایتھریم کا جو کینڈل چارٹ ہے وہ تقریباً بی ٹی سی جیسا بیہیو کر رہا ہے اس کی بھی جو لاسٹ کینڈل ہے وہ مٹ کے اندر آ کر ہمیں یہاں پر برش سپرنگ کینڈل کے بعد ہیمر ہیڈ بنتی دکھائی دے رہی ہے اب کیونکہ یہ ٹوپ پہ ہے اگر یہ فٹ میں ہوتی تو میں اس کو یہاں پر دوستو پمپ کا سائن دیتا اب چلتے ہیں فور آر کی کینڈل چارٹ کی طرف یہاں سے بہت سی چیزیں کلیر ہونے والی ہیں سو گائز ہم یہاں پر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکٹ پندرہ سو بیس کا لو لگا سکتی ہے ٹھیک ہے پندرہ سو بیس پہ ایتھریم کی مارکٹ اگر تھرٹی منٹ صرف تیس منٹ اپنی سپورٹ بنانے میں کامیاب نہ ہوئی تو یہ چودہ سو نوے کا لو لگائے گی لیکن یہ چودہ سو نوے کے لوگ کے بعد پھر اوپر آئے گی اور آپ لوگ پہ اگر ٹریڈ کریں گے تو لوگ ہوگا چودہ سو نوے یا پندرہ سو پانچ یہ لوگ کی ٹریڈ ہو گئی اب ہائی کی بات کرتے ہیں گائز ہائی اس کا میکسیمم جا سکتا ہے آج کے دن پندرہ سو نوے اگر پندرہ سو نوے پہ اس کی ریزسٹنس بنتی ہے جسٹ فورٹی فائی منٹ کیونکہ ریزسٹنس کے بغیر آپ کو ایک وقت پہ ایتھریم ہے پندرہ سو نوے پہ دیکھنے کو ملے اور آپ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور فوراں مارکٹ جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ رہی ریزسٹنس 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 اچھا پندرہ اپنٹالیس منٹ کی جو ریزسٹنس ہوگی اس کے بعد آپ اس میں ٹریڈ لے سکتے ہیں آپ پر اور اب کے بعد آپ نکلیں گے کہاں پر سولہ سو پچاس پہ جیسے مارکٹ پہنچے آپ ایکسٹ کر سکتے ہیں آپ زیادہ ویٹ مت کیجے گا کیونکہ اس کی مارکٹ پھر تیس ڈالر کیش کرنا شروع کر دے گی اور بیسٹ آئیڈیا لینے کے لیے آپ اپنی موبائل پہ جو بھی ایکسچینج آپ یوز کرتے ہیں چار آر کی کینڈل کو میچ کر لیجے گا پندرہ منٹ کی کینڈل کے ساتھ آپ کو مزید ٹریٹ کرنے کا آئیڈیا مل جائے گا اور یوٹلائز کیجے گا ای ٹی سی کو ایل ڈی او کو ایل ڈی او کا دوستو والیم ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو چکا ہے ای ٹی سی ایل ڈی او اور ایل ایس آپ کو آج کی مارکٹ میں اچھٹریٹ دے سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ